آداب دوستو میں ہوں آپ کا منصفل کانسلر سفیان نیاز احمد ونو میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں مدہ تقریباً وہی ہے جو کچھ عرصے پہلے آپ کے سامنے میں نے ویڈیو کے مادم سے پیش کیا تھا ہمارے انٹوفل مسلم قبرستان کے گسل خانے کے بنانے یا نہ بنانے کے تعلق سے اس پر مجھے پورے وڈالا سے انٹوفل سے میں بہت اچھا رسپونس آیا کافی لوگوں نے اپروچ کیا اور اس کی سرحانہ کی چاہے وہ سنگم نگر ہو دن بندو نگر ہو شانتی نگر ہو ایمین سیوڈی تک کے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا کہا نہیں آپ یہ کام ضرور کیجئے اور وہ لوگوں کی نیڈ ہے اس وقت لوگوں کی مہاں پر ضرورت ہے اور آپ جب بھی کہیں ہم ہزاروں کی سنکھیاں میں وہاں جمع ہونے کے لیے تیار ہیں تو میں سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا سمرتن دیا لیکن اس ویڈیو کے بنانے کی خاص وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کچھ ساتھیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اس ٹوئی لیبریڈی کا کیا کہ اس ٹوئی لیبریڈی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا اپینین ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے لائیں تو میں اسی بات کو کہنے کے لیے اس ویڈیو کے مادم سے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے سمجھیں کہ ٹوئی لیبریڈی جو بنائی گئی اس وقت جو ایک پولیٹیکل سیسویشن تھی اور جو حالات بنے یا اس وقت کی جو نگر سیوی کا تھی وہ لیڈر آف دہ ہاؤس تھی تو جو بھی ٹیکنیکل یا پولیٹیکل جو بھی ریزن رہا ہوگا انہوں نے اس کے لیے پیپر ورک اتنا مضبوط کیا ہے کہ اس پیپر ورک کو چیلنج کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑے سرمائے کی ضرورت ہے اور بہت دور تک اور بہت لمبے سمیں کی ضرورت ہے جیسے انہوں نے اسپیشل کمیشنر کا پاور یوز کروایا ہے کمیشنر نے اپنا پانچ جگہ اس ٹائی لیبریڈی کے کیس میں ویو کیا ہے اپنا اسپیشل پاور یوز کیا ہے ایزا منسپل کانسیلر مہد کیا بلکہ ممبئی مہانگر پالیکہ کی جو کارپریشن ہے جو صدن ہے سباگرہ ہے وہ بھی چاہے تو کمیشنر کے اس پاور کو چیلنج نہیں کر سکتی کمیشنر کو سمیدان نے وہ پاور دیا ہے کہ وہ اپنا وہ پاور وہ وہاں پر یوز کر سکے تو کمیشنر کے ذریعے سے وہ پاور یوز کر آیا گیا ہے اب اگر اس کو قبرستان کے لیے لینا ہے یا کسی اور چیز کے لیے لینا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کمیشنر کے پاور کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں ہائی کورٹ میں جب ہم چیلنج کریں گے تو ضرور ممبئی مہانگر پالیکہ اس کے دیفنس میں آئے گی یعنی ایک طریقے سے ہم سرکار سے لڑیں گے ممبئی مہانگر پالیکہ کے پاس بڑے بڑے کاؤنسل ہے بڑے بڑے وکیل ہے جو لاکھوں روپیہ فیس لیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ممبئی مہانگر پالیکہ سے ہائی کورٹ میں لڑیں گے لاکھوں روپیہ خرچ ہوگا پانچھے سال اس کے اندر جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم جیت جائیں ہو سکتا ہے کہ ہم ہار جائیں اگر ہار گئے ہم تو ممبئی مہانگر پالیکہ کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں جائیں گے آپ کو پتا ہوگا سپریم کورٹ کی ایک ایک ہیرنگ کی فیس جو ہے ایک ایک لاکھ روپیہ ہوتی ہے ایک ایک لاکھ روپیہ سپریم کورٹ کی ایک ہیرنگ کی فیس ہوتی ہے اور اس میں بھی ہم کو چھ سات سال اور چلے جائیں گے اور اگر ہم جیت گئے تو ہمارے خلاف ممبئی مانگر پالی کا سپریم کورٹ جائے گی یعنی اس پوری جو پرکلیا ہے اور جو پوری ترتیب ہے اس میں یہ بات کنفرم ہے کہ اگر ٹائی لیبریڈی کو قبرستان سے اٹیج کرنا ہے یا قبرستان کے لیے مانگنا ہے یا قبرستان کے لیے لانا ہے تو اس کے لیے قوم کا کم از کم بیس سے پچیس لاکھ روپیہ خرچ ہوگا اور کم سے کم بارہ سے چودہ سال وقت لگے گا اب آپ فیصلہ کریں ہمارے سامنے دو آپشن ہیں ایک یہ کہ اس ٹائی لیبریڈی کو قبرستان سے جوڑنے کی ہم لڑائی لڑیں بیس سے پچیس لاکھ روپیہ خرچ کریں چودہ سال کا انتظار کریں یا دوسرا یہ کہ قوم کا ایک روپیہ بھی خرچ نہ ہو اور ہم کو جو گسل خانہ ہے مریوی حالت میں ہے پسماندہ حالت میں ٹوٹی بھی حالت میں اس کو توڑ کر ممبئی مانگر پالی کا فری میں قوم کا ایک پیسہ نہیں لیے اور فری میں اس کے اندر پریئر حال بھی نیچے بنا کے دیں جنازے کی نماز پڑھنی کی جگہ بنا کے دیں اور بہترین میت کے لیے گسل خانہ بنا کر دیں ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ دو آپشن ہیں یا تو آپ چودہ سال انتظار کریں پچیس لاکھ روپیہ خرچ کریں یا آپ فری میں ایک سال کے اندر بہترین گسل خانہ لیں اب جو سمجھدار ہے جو اس چیز کو ٹیکنیکلی سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ گیا ہوگا اس میں کیا فیصلہ اکلمن کا ہو سکتا ہے اب رہی بات ٹائل ایبریڈی ٹائل ایبریڈی کو ہم اچھے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ہمارے یہاں پر سلم ہیں لوگ دس بھائی دس کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہیں بچے کبھی گارڈنوں میں چلے جاتے ہیں کئی اور چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ ہم اس ٹائل ایبریڈی کے اندر بہترین سٹیڈی سنٹر بنائیں ہاں اس کے اندر ہم وائی فائی کی سہولت کے ساتھ جس میں سماج کے تمام طبقے کے کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی ذاتی سے ہو بچے وہاں آئے اپنی پڑھائی کرے سکون ان کو ایک پڑھائی کا ماحول ملے ایک سٹیڈی سنٹر ہم اپنی قوم کے لیے وہاں پر اچھا ایک کھول سکتے ہیں بہترین سہولیات کے ساتھ دوسرا میرے سامنے بھی ایک بڑا ٹاسک آپ کو معلوم ہوگا کانے نگر کی سکول اس وقت ڈیمولش ہونے جا رہی ہے دس کروڑ کا فنڈ اس کے لیے پاس کر کے ممبئی مہانگر پالی کا سلایا گیا ہے اور اپریل میں وہ سکول ڈیمولش ہو کے پوری نہیں بن رہی ہے اب جو چھوٹی کلاس کے بچے ہیں ان کی سکول دوپہر کی ہے اور ٹیمپروری تمام پوری کی پوری سکول کو جو ہے سردار نگر شفٹ کیا گیا ہے تو جو چھوٹی کلاس کے بچے ہیں ان کو دوپہر کی سکول ہے تو دوپہر کے وقت سردار نگر آنا جانا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو بڑی کلاس کے ہماری آٹھوی نووی دسوی کی جو اسپیشلی لڑکیاں ہیں ان کے کئی لڑکیوں کے ماباپ نے مجھے اپروچ کیا کہ سردار نگر کا علاقہ تھوڑا سنسان ہے تھوڑا وہاں پر اتنا حلچل نہیں ہے اور اتنا دور ہم اپنی بچیوں کو نہیں بھیج سکتے ہیں آپ کوشش کریں کہ ایک سال میں وہ اسکول بن کے کھڑی ہو جائے گی ایک دیڑ سال میں تو ایک دیڑ سال میں مان اگر پالی کا یہیں پہ ہے کہیں پہ انتظام کر دیں تو میرے ذہن میں ایک سوچ یہ ٹھی کہ اسٹوائی لیبریڈی کو ہم ان بچیوں کے لئے استعمال کر سکتے ایک سال دیڑ سال کے لئے کہ بھئی وہ بچیاں اتنے دور نہ جائیں ان کی پڑھائی خراب نہ ہو یہاں پر ان کو استعمال کر سکتے اور بھی میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں ایک جیسے پردان منتری کوششل ویقاس اسکیل ڈیولیپمنٹ میں میں اپنے علاقے میں کافی کام کر رہا ہوں بہت جلد آپ کے سامنے اس کے نتیجے آنے شروع ہوں گے تقریباً 54 بچیاں اس وقت نرس بن چکی ہے لیلا وطی میں نانا وطی جیسے ہسپیٹلز میں جاپ پہ لگ چکی ہے آنے والے مہنے میں بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس میں ان بچیوں کو اسٹیج پر آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے تو اسکیل ڈیولیپمنٹ پردان منتری کوششل ویقاس جیسے کہتے ہیں ایک سرکار کی بہت زبردست سکیم ہے جو منمون جی کی سرکار نے بنائی تھی میں چاہتا ہوں کہ میرے علاقے میں ایک اسکیل ڈیولیپمنٹ سینٹر کھلے اگر وہ اسکیل ڈیولیپمنٹ سینٹر کھلتا ہے تو ہم لوگ تقریباً سال کے اندر ایک ہزار بچوں کو کوئی نہ کوئی ہنر دکھا کر ان کو سکھا کر ان کو جاب دلا سکتے ہیں ایک ہزار بچوں کی روزی روٹی کا ایک ہزار خاندان کی روزی روٹی کا انتظام کر سکتے ہیں یہ اسکیل ڈیولیپمنٹ سینٹر سے ہم کو ایک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ میرے ذہن میں ہم نے وہاں پر ہمارے پاس دو فلور کا ایف ایس آئی بھی باقی ہے میں نے نیکسٹ یئر کے بجٹ میں اس کا پرویجن مانگا ہے کہ اس کے لئے بجٹ مجھے سینکشن کر کے دیا جائے میری کئی میری جو ساتھی سنستہ ہیں ان سے میری بات بھی انہوں نے کہا ہم آپ کو ایمار آئی سیٹی سکین کی جو مشینیں ہوتی ہیں جو کروڑوں جن کی قیمت ہوتی ہے اور وہ مشینیں ہم آپ کو دیتے ہیں اگر آپ کے پاس جگہ ہو تو میرے ذہن میں وہ بھی ایک چیز ہے کہ بھئی ہم اس کو وہاں پر ٹائل ایبریڈی کے اندر وہ چیز ڈال سکتے ہیں کہ گریبوں کو ہزار روپیہ پندرہ سو روپیہ میں کم سے کم قیمت میں سیٹی سکین اور ایمار آئی کی سویدہ مبلت کرا سکے تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں میں نہیں کہتا کہ میں انہی چیزوں کو لاغو کروں گا میرا مزاج ایسا ہے میری سوچ ایسی ہے کہ سب کو ملو گی سب کی سنو سب کو ساتھ لے کر چلو تو اس کے لئے ہم بیٹھیں گے ہمارے ساتھوں جو ہمارے قوم کے بڑے ہیں ہمارے علاقے کے بڑے ہیں سماج کے بڑے ہیں جو انٹوپل کے رہواسی ہے چاہے کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی مذہب سے ان کو ساتھ لے کر ساتھ جوڑ کر بٹھا کر ان سے بات کیا جائے گا اور جو قوم کے حق میں سماج کے حق میں ملک کے حق میں بہتر ہوگا وہ چیز وہاں پر کی جائے گی بات ختم کرنے سے پہلے صرف ایک بات کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کچھ لوگ جھوٹی افوا یہ پہلا رہے ہیں کہ سفیان بھائی وہ جگہ ونو فاؤنڈیشن کے لئے لینا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں سراسر جھوٹ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ممبئی مہانگر پالیکہ کا ٹرسٹی ہوں اور جب ہم الیکشن لڑتے ہیں اس وقت ہم کو لکھ کر دینا پڑتا ہے ہم ممانگر پالیکہ کے نہ کسی زمین کے مالک ہوں گے نہ کسی زمین کے ٹرسٹی ہوں گے نہ ہم کسی ممانگر پالیکہ کے کسی کانٹریکٹ میں شامل ہوں گے یعنی کانٹریکٹر بھی نہیں بن سکتا اگر میں نے وہ زمین ونو فاؤنڈیشن کے لئے یا کسی بھی ایسے فاؤنڈیشن نے ٹرسٹ کے لئے مانگی جس میں میں ٹرسٹی ہوں تو وہ میں خود بخود میں اپنے لئے ڈسکولیفیکشن کے راستے کھلوں گا تو اگر یہ بات بھی اگر کوئی پھیلا رہا ہے تو وہ جھوٹ ہے تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں میں انہی باتوں کے خلاصے کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا بہت بہت شکریہ دنواد جائے ہند جائے مہاراست